اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسفندیار خڑک اور آج سے ہمارا ٹوپک ہومیوپیٹک ریویڈی ہومیوپیٹک کی دوائیاں کس طرح کام کرتی ہیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کس طرح اثر نہیں کرتی کیا خائدہ ہیں کیا نقصانات ہیں ان سب ٹوپکس پہ آج ہم بات کریں گے بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ ہوئیے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹوپک کی طرف ہومیوپیٹک ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے کسی اچھے پریکٹس والے ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس کی پریکٹس اچھی ہے اب ہمیں پریکٹس کا کس طرح پتہ چلے گا کہ کس ڈاکٹر کی پریکٹس اچھی ہے یا کس کی نہیں اس میں سے دو ٹائپ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک گوز کرتے ہیں کمپاؤنڈ میڈ میڈیسیلز اور دوسرے گوز کرتے ہیں پورے آپ کے سائل جنٹ سیمٹمز آپ کی ہسٹری لے کے آپ کو کوئی نموئی دوائی انتخاب کرتے ہیں تو اب جس طرح کہ آپ کے سر میں درد ہوا آگئے ہومیوپیٹک ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کو کوئی دو تین کمپاؤنڈ والی دوائیاں دے دی کیے لے آپ کو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کی پریکٹس ٹھیک رہی ہے اور اگر آپ گئے دوسرے ہومیوپیٹک ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کی پورے سائل جنٹ سیمٹرمز آپ کی ہسٹری ٹھیک کس وجہ سے درد ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے خوراگ کیا ہے نیوٹریشن کیا ہے تو وہ آپ کی ہسٹری لے کر اگر آپ کو کسی ریمیڈی کا انتخاب کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس ڈاکٹر کی پریکٹس اچھی ہے یہ ڈاکٹر اچھا ہے تو ہم اس کا انتعہ اس چیز سے Advisor... میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہومیوپیٹک کی دوائنیاں اثر بھی کرتی ہیں اور یہ ہمیں शیفاعیاب بھی کرتی ہے لیکن جو اثر نہیں کرتی اس کی وجودات کیا ہوتی ہے اس کی وجودات یہ ہوتی ہیں کہ ہمیں درست طوائی کا انتخاب نہیں کرتے ڈاکٹر ہمیں درست طوائی کا انتخاب کر کے نہیں دیتا جس طرح کے ہومیوپیتک اور ایلوپیتک میں فرق بتاؤں گیا ہومیوپیتک میں اگر دس بندے ہیں دس بندوں کے سر میں درد ہے مثال کے طور پر دس بندے ہو گئے ان کے سر میں درد ہو گیا اور ایلوپیتک میں دس بندوں ہیں ان کے سر میں درد ہو گیا اب ایلوپیتک ٹریٹمنٹ میں ہم دس کے دس وقت ڈسکرین گولیوں دینے رکھوں گا سر ایک ہی دوائی سے ٹی ملے گا لیکن ہومیوپیتک میں اس طرح نہیں ہے ہومیوپیتک میں اگر دس بندے سر کے درد ملے ہیں آپ ہر ایک کی الگ الگ سائنس سیمٹمز لیں گے ہر ایک کی ہسٹری لیں گے اور اس کے بعد آپ کو اس کو ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی دوائی منتخل کریں گے جس طرح کہ اب یہ آرسینک ایلپم ترڈی یہ آئی ہے ایڈوائز دی رہی ہے کہ کورونا وائرس کے لیے یہ مفید ہے اس سے ایمیون سسٹم بھی ٹھیک ہوتا ہے ہاں یہ مفید ہے بالکل لیکن یہ بھی ہر ایک کیلئے مفید نہیں ہے کہ ہر کوئی آرسینک ایلپم لینے لگ جائے کہ اس کے طرح بھی ٹھیک لکھ جائے اور اس کا ایمیون سسٹم اس سے بہتر ہو جائے گا اس طرح بلکل بھی نہیں ہے اور ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیٹک ریمیڈی کی سائیڈ ایفیکٹ اور ورسٹ ایفیکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ تو اس کے ہاں کوئی نہیں ہے لیکن ورسٹ ایفیکٹ اس کے ضرور ہے جس طرح کہ ہمارے پاس ایک سیلیشیا میڈیسن آتی ہے جو کی جسم کے گندو غبار کو باہر پہنگ دیتی ہے تو اس طرح سے جن پیشنٹس نے دل کی سرجری کی ہو آنکوں میں انہوں نے لینز لگائے ہو یا راڈ لگائے ہو یہ میڈیسن کھانے سے یا ریمیڈی کھانے سے وہ بھی باہر آ جاتے ہیں اور انسان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے یہ لہٰذا آپ کمپاؤنڈ ڈاکٹر سے بچیں اور کسی اچھے پریکٹس والے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں اور یہ ہومیوپیٹک کی ریمیڈی بلکل اثر کرتی ہے اثر اس وقت کرتی ہے جب آپ کی بیماری کے حساب سے آپ کو درست دوا کا انتخاب کیا جائے تو آپ کمپاؤنڈ ڈاکٹر سے بچیں اور کسی اچھے پریکٹس والے ڈاکٹر کے پاس جائیے اللہ حافظ